بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی مستعیم قصیم صبح کے بغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک لائق اور فرما بردار اولاد یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے والدین کو خصوصاً میں اپنے والد کو بہت قیمتی تحفہ پیش کروں جس سے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ انتقال کر گئے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کر خیر بات کر کے کہہ کے چلے گئے ہیں تو پھر ان کی روح شاد شاد ہو جائے ایسا کیا قیمتی تحفہ دوں میں اپنے والد کو جو میرے والد کی روح شاد ہو جائے آج اس اہم عنوان پر ہم گفت کو کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہیں جب وہ اپنے والد سے بچھڑتے ہیں خواہ دنیا بھی کسی پرپس سے کہ والد میرے وہاں رہتے ہیں میں وہاں رہنے جا رہا ہوں یا کاروبار کی پرپس سے جا رہا ہوں تو وہ پیچھے سے کالنگ وغیرہ کے ذریعے سے اپنے والد کی خیرخواہی کرتے رہتے ہیں ان کی خیریت پوچھتے رہتے ہیں ان کے لئے کوئی پیسے ڈالتے رہتے ہیں کبھی ان کی مزاج برسی کھانا کھالی اببا جی دوائی لیلی اببا جی اور اگر خداگی بنا اگر ان کا وصال ہو گیا ہے تو پھر فرما بردار اولادیں دیر تک ان کے لئے عصال سواب کرتے رہتی ہیں قرآن پڑھنا تلاوت کرنا ذکر کرنا آذکار کرنا صدقات دینا عصال سواب مالی طور پور وغیرہ وغیرہ وہ اس لحاظ سے بھی کرتے رہتے ہیں اور گاہ با گاہ ان کے قبروں پر بھی حاضر ہوتے رہتے ہیں لیکن میں ایک ایسی خوبصورت چیز آپ کو بتاؤں جو یقیناً آپ کے والدین کو شاد کر دے گی اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی روح جھوم جائے گی خوشی کے بعد آپ تعجب میں بڑھ گئے ہیں لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اور سلام بھیجتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہاں فرشتہ اس طرح سے لے کر پہنچتا ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے یعنی فلاں کے بیٹے فلاں نے یہ توفہ درود اور سلام آپ کے خدمت میں بھیجا ہے گویا کہ جو بھیج رہا ہے مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں درود اگر تو میرے والد کے نام کو بھی پیش کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں اگر کوئی شفیع آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں اگر ہمارا نام خیر کے ساتھ پیش ہو تو اس سے بڑی نعمت اور سعادت اور کیا ہو سکتی ہے گویا کہ بیٹا جب درود اور سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجتا ہے تو بیٹے کا بھیجا ہوا درود اور سلام جہاں بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عظیم الشان میں متعرف کراتا ہے وہیں اس بیٹے یعنی اس دروشی پڑھنے والے کے والد کو بھی متعرف کراتا ہے اور جس کا ذکر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہو اور خیر کے ساتھ پہنچ رہا ہو شر کے ساتھ نہیں ایک تو یہ ہے کہ جی فلا شخص ہے امت کو بڑا ستارہ ایک تو یہ بات ہوگئی ایک ہی بات ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فلا شخص ہے فلا کا بیٹا ہے یہ آپ کی خدمت میں بڑا درود اور سلام بھیجتا ہے آج اس نے ایک لاکھ درود آپ کی خدمت میں بھیجا آج پچاس ہزار بھیجا آج اتنے لاکھ بھیجا آج اتنے ہزار بھیجا آج اتنے سو بھیجا والد کا بھی تعرف بیٹے کا بھی تعرف دونوں کا تعرف خیر کے ساتھ سمجھتے ہیں آپ یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے کتنی بڑی خوش حصیبی ہے پچھلے دنوں کسی نے خواب دیکھا ان کے والد مرحوم ان کے خواب میں آئے جو صاحب خواب ہیں یہ دروش شریف پڑھنے والے ہیں یہ دروش شریف کی کسرت کرنے والے ہیں انہوں نے دروش شریف پڑھ پڑھ کر اپنے والد کی روح کو اور اپنے بعض دوسرے متعلقین کی بھی ارواح کو انہوں نے سوا پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اب انہوں نے خواب دیکھا کہ والد مرحوم خواب میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ میں دراصل یہ چیز دیکھنے آیا ہوں کہ اتنا کثیر ترین جو نور مجھے پہنچ رہا ہے وہ آخر کس چیز کا ہے یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ اچھا یہ جو نور مجھ تک پہنچ رہا ہے یہ دراصل درود اور سلام کا ہے میں تو سمجھ رہا تھا یہ قرآن کا نور ہے یہ ان بزرگ نے جو خواب میں تشریف لائے انہوں نے یہ والی بات ذکر کی اور جنہوں نے خواب دیکھا انہوں نے مجھے ذکر کیا تو صورت کیا رہی کہ جب درود شریف آپ اپنے جب آپ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم الشان میں آپ کے والد کے نام کے ساتھ آپ کا نام پیش کیا جاتا ہے اقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فنان ابن فنانے یعنی فنان کے بیٹے فنانے آپ کے لئے درود اور سلام بھیجا ہے لیکن اگر یہی بیٹا اس درود شریف کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد اپنے مرحوم والد یا والدہ یا اور جو بھی اس کے عائزہ و اقربہ ہیں جن کو بھی جو بھی اس سے بچھڑ گیا ہے اگر اس کو بھی اس کا اس کا ثواب پہنچائے تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا قیمتی تعفیٰ بطور سواب کے آپ نے اپنے متوفی کے لئے اپنے مرحوم کے لئے پہنچا جئے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا مجھے دھیان نہیں آرہا شاید فضائل درود میں ہے شاید آپ دیکھ لیجئے گا اگر اس میں نہیں ہے تو کسی اور کتاب میں ہوگا میں نے پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں نے دیکھا خواب میں کہ اس کا بیٹا بہت عذاب کی کی حالت میں وہ ماں بڑی مایوس ہوئی بڑی اداس ہوئی بڑی پریشان ہوئی بڑی دعائیں کی یہ کیا وہ کیا کچھ دن کے بعد میں اس ماں نے پھر سے خواب دیکھا اور دیکھتی ہیں کہ وہ بیٹا جو کل پرسوں یعنی پچھلی بار مرتبہ جب اس کو دیکھا تھا پچھلی مرتبہ بڑا پریشان حال تھا اور اس بار وہ بڑا خوشحال ہے ماں نے خواب میں اپنے مرحوم بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرہ ہے اس بیٹے نے کہا کہ اما دراصل ہمارہ جو قبرستان ہے اس قبرستان سے کسی اللہ کے بندے کا گزر ہوا اس بندہ خدا نے یہ احسان کیا ہمارے ساتھ کہ اس نے دراصل شریف پڑھ کر ہمارے سارے جتنے بھی قبرستان کے جتنے بھی لوگ تھے سب کی روحوں کو ثواب پہنچایا اللہ کا فضل ہے آج جو یہ حالات کی تبدیل یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے دراصل شریف کی برکت ہے اس کے دراصل شریف کی برکت ہے میرا اپنے ذاتی معمول یہ ہے میں ذرا زیادہ اپنے ذاتی معمولات پر ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن چلی یہ بات چلی ہے وہ تھوڑا مطابقت رکھتی ہے تو میں ارز کرتا ہوں میرا اپنے ذاتی معمول یہ ہے کہ میں جب کسی بھی قبرستان سے گزرتا ہوں تو جتنا بھی ہو سکتا ہے جو میرا دراصل شریف پہلے سے چل رہا ہوتا ہے زبان پر الحمدللہ تو اس قبرستان سے گزرتے وقت میں میں مزید دو چار مرتبہ اور پڑھ کے اور پھر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ میرے اس شریف کا توفہ اس کا ثواب ان سارے مرحومین کے رواح کو عطا فرماؤ یہ میں دعا کر کے گزرتا ہوں تقریبا یہ میرا جو معمول ہے یہ سیکرو پرسنٹ ہے سیکرو پرسنٹ مطلب سیکرو پرسنٹ سے میری ملاعات ہے کہ الحمدللہ یہ مس نہیں ہوتا یہ میرا مستقل معمول ہے اس میں کبھی اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی چلایا ہے میں اس سے باتیں بھی کرنا تب بھی یہ میرے سے مس نہیں ہوتا اس میں کوئی وہ نہیں رہتا تو میرے بزرگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے دروشی پڑھا آپ کے والد کو دربار رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں عزت ملی اگر آپ نے دروشی پڑھ کر اپنے مرحوم کو ثواب پہنچایا تو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا ایک طرح کا یہ سمجھئے کہ کتنا بڑا توفہ آپ نے اپنے والدِ مرحوم کو پہنچا دیا یا آپ نے کسی بھی مرحوم کو پہنچا دیا اس لیے میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دروش شریف پڑھ کر دیکھیں میں اس سلسلے میں پھر ایک بار اپنا معمول بتاتا ہوں آپ کو شاید کسی کو رہنمائی مل جائے میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں جو بھی دروش شریف میرا ہوتا ہے تو اس دروش شریف کو میں بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور تحفہ و حدیعہ بیش کرتا ہوں حالانکہ پہلے بھی ظاہر بات ہے کہ دروش شریف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتا نہیں بھی بھیجیں گے تب بھی تو وہیں پہنچ رہا ہے لیکن مزید اور زیادہ اس کا رنگ اور چڑھ جائے میرے قلب پر اور مجھے اس کا لطف مل جائے اس غرض سے میں پھر بھی اس کو تحفہ بھیجتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سارے انبیاء جو آج زندہ بھی ہیں ہمارے سامنے چلتے فرتے نظر آتے ان کو بھی اور جو آگے بھی آئیں گے وہ تمام میرے اس تمام اہل بیعت لفظ میں شامل ہیں تمام خلفائے راشدین سب صحبہ اکرام سارے یعنی صدقین شہدہ صالحین تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اور میرے تمام مشایخ تمام بزرگ تمام اہلاللہ امت کے جتنے بھی بزرگ جتنے بھی اللہ والے ہوئے ہیں امت میں ان سب کو اور جو پھر میرے جو بھی خاندانی بزرگ ہوں یا میرے وابستگان ہوں یا میرے اقربہ ہوں اہباب ہوں موثنین ہوں پھر میں ان سب کی ارواح کو سواب پہنچاتا ہوں الحمدللہ یہ میرا روزانہ کا معمول ہے اور یہ عمل میرا کئی کئی مرتبہ ہوتا ہے کیونکہ میرے الگ الگ ترتیب سے جو بھی میں پڑھتا ہوں تو اس کا جو میں کرنا چاہیں کریں کریں گے تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ روحانی فیضان ضرور ملے گا انشاءاللہ اور اگر کچھ شخصیات کا اپنا ہم بھی لے کر پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص تو پھر کوئی کیا ہی بات ہے پھر یہ اور زیادہ تاثیر کو بڑھا دینے والا اور اور روحانی توجہ کا مزید باعث بن جانے بن جاتا ہے مزید باعث بن جاتا ہے روحانی توجہ کا اس لئے اگر ایسا کر سکیں آپ دیکھیں گے یہ بہت بڑے نفعے کا سبب بنے گا انشاءاللہ بہرحال دروش شیف کو پڑھتے رہیے آپ کو بھی اور آپ کے والد کو بھی دربارے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچان ملے گی انشاءاللہ آقا جی وہ شخص ہے جو روزانہ آپ کی خدمت میں درود بھیجتا ہے دراصل یہ فلاں کا لڑکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے درود اور سلام کے نسبت پر جاننے لگیں اللہ کرے جاننے لگیں ہمارے والدین کو بھی اگر جاننے لگیں تو میرے دوستو یہ ہمارے لئے بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑی نعمت ہے اس لئے آؤ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے اگر آپ سنکڑوں میں دروش شیف پڑھ رہے ہیں اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کی نیت کریں پڑھنے کی نیت ہو گئے یہ تو سیکڑوں میں پڑھنے کی نیت کریں سیکڑوں میں پڑھنے والے بن گئے ہو تو پھر ہزاروں میں پڑھو اور اگر ہزاروں میں پڑھتے ہو تو پھر لاکھوں کی تعداد میں ایک دن میں پڑھنے کی نیت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ساری دنیا سے اللہ کی فضل سے جو مجھے میسیز وصول ہوتے ہیں ساری دنیا مجھے بتا رہی ہے آج اللہ کا شکر ہے یہ میری سعادت ہے میرے رب کا فضل ہے میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے چھنا ہے الحمدللہ آج ساری دنیا سے مجھے میسیز آتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی دروشی پڑھ رہا ہیں میں پہلے کم پڑھتا تھا آپ کو سنکے زیادہ پڑھنے لگا پہلے میں اتنا پڑھتا تھا اب اتنا پڑھنے لگا پہلے میں نہیں پڑھتا تب آپ کو سنکے میں پڑھنے لگا الحمدللہ یہ میرے لئے سعادت ہے میرے لئے انعام ہے میرے اللہ کا آئیے آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو دروشی پڑھنے والوں میں شامل فرما کر قبول فرمائے ہماری اور آپ کے نسلوں کو اور ساری امت کو قبول فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ